پروگرام حالاتِ حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت پر آسلام ناظرین پاکستان میں جس طرح آج کا سلام آیا ہوا ہے آپ دیکھتے ہیں ہر طرح تباہی ہی تباہی ہمارے ساتھ پاکستان سے سید کمرشاہ نکوی صاحب ہوں گے ان سے مہاں کے حالات پوچھیں گے اور یہ پوچھیں گے یہ خود اس وقت کہاں پہ مجود ہے السلام علیکم سر وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام سر کیا حال ہے کہ آپ کہاں پہ ہے اس وقت کون سے شہر میں ہے جناب سر اس وقت میں سواد کے مین سٹی میں گھر شہر میں ہوں آج تو کیا حالات ہیں یہاں کے ہمیں تو بتا چلا کہ کافی تباہی وہاں پہ نظر آ رہی ہے سر یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے برساتی نالے ہیں ان میں تغیانی آئی تھی جس کی وجہ سے کافی سارے سکول اور ملویشیاں بے گئے ہیں اور باقی جو ذریعہ سواد کی صورتحال ہے دریعہ سواد میں یہ ہے سر کے کلام سے لے کے منگور تک راستے میں جتنے ہوتل تھے اور جتنی سڑکیں تھیں وہ بے چکے ہیں اور بہرین جو جس کا نام بہرین ہے بہت مشہور جگہ ہے وہاں پہ بھی مارکیٹیں ہیں اور کافی ساری آبادی جنب وہ دریعہ کے نظر ہو گئی ہیں اور باقی منگورہ شہر بائی پاس تک تقریباً پانی آ چکا ہے بائی پاس کے پاس جو ہوتل تھے وہ ہوتل بھی آدھے آدھے تجربان پانی میں بے گئے ہیں اور کافی سار اثر نقصان ہو گیا مالی بھی بہت نقصان ہو گیا سر جہنی نقصان بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے اچھا یہ بتائیے کہ آپ جس جگہ پہ ہے آپ کا بھی کوئی نقصان ہوگا کہ اللہ تعالی نے بچا لیا آپ کو سر جہاں بلزرین ٹاؤن نامی جگہ ہے یہ تختبن بائی پاس کے قریب ہے اور وہاں تک جنب پانی کے لئے وانی جاری ہو گئی تھی اور جس وجہ سے ہم نے جنا وہ اپنی آبادی جھوڑ دی ہیں اور ابھی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ جو ہفتی پشت تھی وہ ڈوڑ چکی ہے اور پانی جنا وہ آباً آ 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 داخل ہو گیا اور ایک مزید گھر جنب جنا وہ جس کو میں خود دیکھا وہ پانی میں جنب پانی ہیں آپ آپ کہاں پہہz ہیں آپ اے کہاں پناہ لائی اس وقت گھر چھوڑ دی سر میں نے منگورہ جو کوئی مین سٹی ہے وہاں پیٹ شدادی شدادوں کے پاس آئے ہیں اور جو ہمارے بندے انسانوں کا نکال چکے ہیں باقی جو نہ وہ سمان نکالنے کے لیے ہمیں جو نہ مہدت نہیں بھی لی تو الحمدللہ اس وقت ہم محفوظ ہیں یہ جو بھی آپ نے کیا اپنی مدد آپ کے تحت کیا گیا گیا گورنمنٹ نے بھی کوئی کام کیا آپ کی مدد کی کوئی ہیلپ کی نہیں سر گورنمنٹ نے تو اس میں کوئی مدد نہیں کی کیونکہ ہمارے پاس کو خیر اتنا ٹائم بھی نہیں تھا ہمیں جو اطلاع ملی تھی کہ آپ جو نہ یہاں سے نکل جائیں تو ہم جلی سے انسانوں کو ہم نے نکال دیا اور ابھی تھوڑے در پہلے میں ادھر گیا تھا تو ون ون ٹو ٹو کی گاڑی ادھر کڑی تھی سی بیگ گاڑی کڑی تھی باقی جو نہ زیادہ لوگ جو نہ اپنی مدد آ کے تحت جو نہ وہ ایک دو سے مدد کر رہے ہیں تو یہ بتائی ہے کہ یہاں پہ اب آپ کو جہاں پہ ہیں جو ہاں پہ لوگوں نے پناہ لیئی ہے وہاں کھانا وغیرہ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ انتظام ہوا یا نہیں ہوا سر گورنمنٹ کی طرف سے تو کھانے کا انتظام کوئی ابھی تک ایسی چیز نظر نہیں ہے یہ سب آپ کی مدد آف کی تحت کر رہے ہیں رشداروں کے پاس پناہ لیئی ہے لوگوں نے اور یا جنا بس زیادہ رشداروں کے پاس لوگ آئے گئے ہیں حجر صاحب یہ بتائی پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہے آپ جب سے وہاں میں رہ رہے ہیں کوئی ایسے لاز زندگی میں دیکھیں جو تباہی آپ دیکھیں سر دوہ دس میں جو سلاب آیا تھا اور بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی لیکن یہ جو تباہی اثر اسے کچھ زیادہ مجھے لگے گیا بہت زیادہ یہ جو اس طرح سلاب آیا یہ بہت زیادہ اچھا تو یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کوئی ایسے انتظامات کیا جا سکتے تھے کہ یہ سلاب اس طرح لوگوں کو تباہ نہ کرتا سر ویسے تو یہ کیونکہ دریائے اس بات ایک بہت بڑا دریہ ہے تو اس میں جو مین وجہ سر یہ ہے تو بھائی کی کہ لوگوں نے دریاؤں کو اور نادوں کو تنگ کر دیا ہے لوگوں نے تجاوزات جس کو تجاوز کیے ہوئے ہیں دریاؤں کی کنارے جو نہ وہ مارکیٹ آباد ہو بھی ہیں ہوتل آباد ہو گئے ہیں اور گھر آباد ہو گئے ہیں تو لازمی بات ہے کہ پھائنی تو اپنا راستہ نہیں چھوٹی نا وہ تو پھائنی تو نقصان کرتا ہے آپ تو رشتہ داروں کے پاس آگئے ہیں مگر آپ باہر نکلنے ہوگے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ جن کے رشتہ دار نہیں ہیں جو کیمپوں وغیرہ میں ہیں ان کے لیے کیا انتظام ہے وہاں سر سب اپنی مدد آپ کے دہت یا رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں میں تو ابھی تک سرکاری کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی نہیں تو یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم مدد کے لیے نکل چکے ہیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے وہ سب خانی پلاو پکا رہے ہیں سر کئی ہو اس طرح لیکن میں نے کچھ تو نہیں دیکھا کیونکہ میں زیادہ منگورہ کے اس پاس اس علاقے میں ہونا تو جہاں میں گیا ہوں تھا تو میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کوئی ایسا جانب وہ اکثر ہوتا ہے نا کہ اس طرح جب کریسز ہوتے ہیں تو ایک ٹینٹ سے بات کرتے ہیں اور اس طرح وہ بہت تعلقی میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی سر اچھا صاحب یہ بتائیے کہ ایک طرف پاکستان کے سیاسی حالات سے بڑے خراب ہے مہنگائی ہے دوسری طرف یہ سلاب آ گیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی قوم نے سیاستدانوں نے ایسے گناہ کی ہیں کہ یہ عذاب آیا ہے یہ کہ ایک طرف چوروں کی گورنمنٹ کا عذاب آ گیا دوسری طرف سے یہ دوسرا عذاب آ گیا تو سر گورنمنٹ تو جو سیاستدان ہیں وہ تو سردہ پاس جو ہے وہ گناہی گناہ ہے ان میں تو ایسی چیز کیونکہ اصل میں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم خدمت کرتے ہیں کہ خدمتیں کرتے ہیں یہ پیسے انویسٹ کرتے ہیں اور یہ بڑا فائدہ کا حضہ ہوتا ہے کہ وہ سیاست میں ہیں اور پیسے خرچ کریں اور پھر جنہوں خرچ کریں تو عربوں کمائیں اور عربوں جنہوں خرچ کریں تو خربوں کمائیں یہ تو ان کے قسم کا کاروبار ہے اچھا یہ ایک اور بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے سر کہ سر ایک اور مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ان کو کوئی پیسے نہیں دے رہا ان پر اعتماد کوئی نہیں کر رہا میں نے کہا کہ ان کے اوپر کوئی اعتماد نہیں کر رہا کہ جو فانڈ وغیرہ ہے وہ کہتے ہیں یہ گورنمنٹ کو دیں گے یہ پھر اپنے فلیڈ خرید لیں گے لنڈن وغیرہ تو کوئی ان پر اعتماد نہیں کر رہا تو سر اعتماد کی کوئی ایسی بات ان نے چھوڑی نہیں ہے تو کیسے کوئی اعتماد کر سکتا عمران خان آپ کے خیال میں وہ بھی پیسے کٹھے کرنے شروع کرنے لگا تو وہ لگائے گا جو پیسے کٹھے ہوں گے سر امران خان کی طور پر ایک تاریخ ہے نا وہ تو ایسا سورج ہے جو امیلی سے چھوڑنے والا نہیں ہے ملکہ میں کسی سیاسی جماعت سے کوئی طالب نہیں ہے یا کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن بات جو کرنی ہے تو پھر جو آپ وہ جو حقیقت ہے وہ کہنا چاہیے دی عجی صاحب یہ بتائی ہے کہ اس نے مثال کے طور پر کیسے کٹے کر لیکن اس کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا تھا ابھی وہ سیاست میں آگئے ہیں تو وہ اگر اچھا کام کرے تو سیاستی سی چیز کا نام ہے کہ جو اچھا کام کرتے اس کی برا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو برا کرتے ہیں وہ تو ہوتا برا سوری اچھا یہ بتائیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی سلاب کی جو تباہی ہے وہ اور بھی ہوگی یا اب ایسا ایسا کام ہو جائے گا سر آج تو ترقیباً کیونکہ یہ بارش سے چیزیں ہیں اور بارش اس وقت سواد میں مسئلہ صاف تو نہیں ہے لیکن یہ آئے کہ ابھی بارش رک چکی ہے چلپائیں گھنٹے ہوگی بارش رک چکی ہے تو اب بارش رکتے ہی تو مزید تباہی نہیں ہوگی اور مزید سیلم نہیں آئیں گے لوگ پریشان ہیں کوئی عبادت کی طرف توجہ دی لوگوں نے سوری بہت زیادہ بہت زیادہ پریشان ہے ہر طرف پریشانی پریشانی ہے ہر طرف جنا وہ ایک قسم کا ماتم کا سما ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کی بھی کمی ہو جائے گی سارا لازمی بات ہے کہ ان چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے نا جب اس طرح کوئی آفت آتی ہے تو اس قسم کی چیزوں کی کم پڑ جاتی ہے اور اس طرح مسئلہ مسئلہ تو ہوتے ہیں لیکن پاکستانیوں پاؤں کی بھی ایک تاریخ ہے کہ یہ ایک دلتے کی مدد کا خود کرتے ہیں اور آپ کی مدد آپ کی تحت کرنے کے لئے بہت شکریہ سارا آپ کا بہت شکریہ سارا آپ کی صورتحال بتا رہے تھے آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ابھی بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ دعوے تو کار رہے کہ ہم خدمت کے لئے نکل چکے ہیں مگر کسی نے کوئی اپنی طرف سے کوئی خدمت نہیں کی ہر بندہ کیا تھا کہ کوئی پیسے دے دو تو ہم آگے پچھا دیں گے کچھ ہم بھی کھا جائیں گے تو سب سے پہلے انہیں اپنی بھی چیزیں جو ہیں وہ فروف کرنی چاہیے اور لوگ کی مدد کے لئے نکلنا چاہیے اور اور جو مدد یہ کرتے ہیں وہ آپ سب کے علم میں ہیں پاکستانی قوم یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرتے جب زلزلہ آیا تھا آپ کے علم میں ہیں کیسے ٹرکوں کے ٹرک گئے تھے وہاں پہ بھی تو انشاءاللہ میرا خیال ہے یہ وقت بھی گزر جائے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جڑے لیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھیں اللہ حافظ